بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نویس ستی اور میرے ساتھ موجود ہیں عامل محبوب صاحب کپیٹل ون میں آپ کو خوش آمدی کہتے ہیں بات ہم کر رہے ہیں اس وقت فیڈل کے بعد صورتحال جو آزاد جمعون کشمیر کی ہے وہ بھی وہاں پر بھی آئینی بہران کے ساتھ باقی معاملات بھی لگ رہے ہیں یہ کہا جا رہے ہیں کہ جناب فیڈل میں گورنمنٹ جو ہے وہ مسلم نگنون کی ہے امور کشمیر پیپرز پارٹی کے ہیں چیف سیکرٹری اور آئی جی جو ہیں وہ کسی اور جماعت کے ہوں گے اور وزریعظم عزاد کشمیر کے اگر پی ٹی آئی سے ہوں گے تو معاملات کیسے چلیں گے اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کابینہ کی تشکیل کے بعد بھی اختلافات سامنے آ رہے ہیں کن کی نمور پر اختلافات ہیں کس کس میں اختلافات ہیں میں آج کوشش کروں گا کہ عامل محبوب صاحب سے اپنے جاننے کی کوشش کریں گنڈا پور صاحب کی اور دونوں ایک سابق وفاقی وزریعظم ہے آزاد کشمیر کا ان کی آپس میں جو لڑائی ہے وہ اس کا رخ کس طرف ہے اب کہا جا رہا ہے کہ جناب سابق وزریعظم کو پارٹی سے نکالنے کی باتیں ہو رہی ہیں کیا وہ ممکن ہے یا نہیں اور پھر جو کہ فہیم عباسی صاحب ہیں جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت اہم سیٹ پر بات گفتگو ہوتی رہی ہے اب ان کو سی بی آر دے دیا گیا تو ایک پولیس افیسر ٹیکس کیسے گھٹا کرے گا اس پہ بھی ہم بات کریں گے عامل صاحب بہت شکریہ کابینہ میں کیا اختلاف ہے اور کن کن لوگوں کا اختلاف ہے اور امور کون کون سے ہیں دیکھئے جو مرلہ کابینہ کا تیہ ہوئا ہے اس میں ایک تو یہ بات ہے کہ علی مین گھنڈا پور جو ہیں وفاقی وزیر امور کشمیر جو سابق ہیں ان کی اور تنویر علیہ صاحب کی جو بات تھی اس میں بیرسر سلطان اور تنویر علیہ صاحب کا آپس میں کوئی ڈائریکٹ رابطہ نہیں تھا بریج کر رہے تھے تنویر علیہ صاحب تو انہوں نے جو دو تین بنیادی چیزیں کہیں تھیں اس میں ایک چیز یہ تھی کہ جو تنویر علیہ صاحب کے پورٹفولیوز ہوں گے اور جو ان کا سٹیٹس ہوگا وہ بیرسر سلطان کے صاحب زیادے میرپور سے ممبر اسیمبلی یا سر سلطان صاحب کو دیے جائیں گے اور اسی طرح جو ہے وہ میرپور ڈویزن کی حد تک یا میرپور کی حد تک یہ کہا گیا تھا کہ ان معاملات کا ہر طرح کی ذمہ داری جو بیرسر سلطان محمود ہوں گے اور بیرسر سلطان محمود چودری کی ہی خواہش پہ یہ سارے معاملات جو کر دیے جائیں گے بقول بیرسر سلطان محمود چودری کہ انہوں نے دو مطالبات مزید اس میں ایڈ کیے جس وقت ان سے یہ مشاورت کی جاری تھی عطمی تو انہیں بتائی نہیں گیا تھا کہ جی عدم اعتماد ہے لیکن جب ان سے مشاورت کی جاری تھی تو اس وقت انہوں نے دو مطالبات رکھے ایک تو چودری مقبول صاحب کو وزیر بنانے کا اور دوسرا دیوان غلام میدین لاہور سے ویلی ون سے جو ممبر اسیمبلی ہیں مثل سلطان پیٹی آئی کے اس سے جیتے رہے ہیں پہلے بھی تو انہیں وزیر بنانے کا اور ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ ازاد کشمیر میں جتنے سیاسی کارکنان ہے جو مختلف ادوار میں مختلف اس سالوں میں پیٹی آئی میں شامل ہوتے تھے دیگر جماعتیں چھوڑ کے یا جب تحریک انصاف کا ازاد کشمیر میں عمل لائے گیا تو اس وقت سے وہ لوگ تھے تو ان پولٹیکل ورکرز کی یا پولٹیکل لیڈرز کی ایڈجیسمنٹ کا معاملہ جو تھا ان چار چیزوں پر بقول بحث سلطان مہمو چوئی صاحب کے اتفاق ہو گیا تھا اور جو جن ان کے گروپ کے جو پہلے وزراء تھے تو ان کے اوپر جو ہے وہ کیا جا رہا تھا اب ایشو یہ ہے کہ ان کا یہ جو باتیں ہیں ساری ان کی تنویر علیہ صاحب کے ساتھ نہیں ہوئی تھے بلکہ یہ ساری باتیں ان کی گنڈاپور صاحب کے ساتھ ہوئی تھے کہ وزارتیں بھی تبدیل نہیں ہوگی اب جب تنویر علیہ صاحب وزریعظم بن گئے تو کیوں کہ تنویر علیہ صاحب بھی اپنا ایک گروپ چلا رہے تھے اپنی پارٹی کے اندر کیوں نے عزی صاحب کے دور میں تو ان کے گروپ میں سپیکر صاحب تھے چوزری اکبر ابنہیم صاحب تھے عبدالماجد خان صاحب تھے میر اکبر خان صاحب تھے اس طرح خواتین تھی تقدیس گلانی صاحبہ اور میسیس کرنر نسیم صاحبہ اور رفیق نیر صاحب یہ لوگ جو ہیں اور ان کی چچی محترمہ میسیس صاحبہ تو یہ سارے جو لوگ ہیں یہ تنویر علیہ صاحب کے گروپ میں تھے اور اس میں جب یہ خیال آیا کہ اسے بعد میں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں اب آپ وزریعظم بن گئے ہیں تو آپ ہمارا خیال کریں تو اس کے اوپر اس گروپ نے تنویر علیہ صاحب کے اوپر پریشر ڈالنا شروع کیا تو کیونکہ صرف ایک ہی خاتون تھیں دو پوستیں خالی ہو رہی تھیں وزرا کی ایک جہاں سے تنویر علیہ صاحب اپریٹ ہوکے وزریعظم بن گئے تھے سینئے وزیر سے دوسرا جو ہے ان کے پاس آپشن تھا کہ اپنی جو چچی ہیں انہیں فیملی میمبر کی حصیت سے انہیں کے گھر میں وزارت عظمہ آگئی ہے تو آپ وزیر نہ بنیں تو ایک پہ تو یاثر سلطان کے ساتھ وعدہ تھا پھر امیدوار وزارتوں کے دو ہو گئے ایک چوزر اکبر ابراہیم صاحب جو گجرات اور مرحقہ علاقوں سے ماجرین کی نشیس سے میمبر اسمبلی منتخب ہوئے اور دوسرے چوئی مقبول صاحب تو چوئی مقبول صاحب کا تعلق بیسر سلطان گروپ کے ساتھ تھا ان کے ساتھ بھی وعدہ تھا اور مقبول صاحب کے ساتھ بھی اکبر ابراہیم صاحب کے ساتھ بھی وعدہ تھا لیکن انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب ایک بندہ اور ڈراب کرنا تھا اب ایسر سلطان کا جو گروپ تھا انہوں نے کوشش کر کے سردار محمد حسین صاحب کو ایڈوائزر پہ راجی کیا اور وزیراعظم کی مشاورت کے ساتھ جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو اس کے بعد کچھ چیزیں محمد حسین صاحب کے ساتھ ٹیپ آئیں کچھ وزارت کے کچھ پورٹفولیوز میں میک میں جو ہیں وہ کچھ اضافی دینے تھے وہ بھی نہیں ہو سکے اور اسی طرح جو خاتون ممبر اسمبلی جو تھی انہوں نے ایک ہی دن جو ہے وہ پارلیمانی سیکٹرز کا بھی وہ کر دیا ایڈوائزر بھی لگا دیئے اور جو سپیشل ایسسٹنٹ سے دو وہ بھی لگا دیئے اب جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو نوید ستی صاحب ان کی جو وزارتیں تھیں وہ یاسر سلطان صاحب کے ذمہ جو وزارت آنی تھی ہاؤزنگ اینڈ ورکس کی اور ٹوریزم کی انہوں نے ٹوریزم کی وزارت جو ہے وہ اٹھا کے دے دی اختر ربانی صاحب کے صاحب زادے فہم ربانی صاحب کو اسی طرح عرشد صاحب جو ہیں بیسل سلطان کے بھائی ہیں ان کی وزارت انہوں نے اسی کے گروپ میں چودر رشید صاحب کو دے دی اور یہ کوشش کی کہ ان کا گروپ توڑ دیا جائے اسی طرح جو ان کی فہم ربانی صاحب کے پاس جو وزارت تھی اطلاعات کی وہ انہوں نے اٹھا کے دے دی رفیق نیر صاحب کو اور مقبول صاحب کے پاس جو اکی ایم آئی ڈی سی وزارت تھی جو ازاد کی شمیونی منرل کی وزارت ہے اچھی بہت اہم وزارت ہے وہ انہوں نے علی شان سونی صاحب کو اپنے گروپ میں دے دی اسی طرح اخلاق صاحب کی جو وزارت تھی ان کے پاس جو بحالیات کی وزارت تھی وہ انہوں نے اٹھا کے اکبر ابراہم صاحب کو دے دی اور جو سمال انڈسٹری کی وزارت مقبول صاحب سے لے کے انہوں نے دے دی رفیق نیر صاحب کو تو یہ چھٹ چھٹی باتیں تھیں جس کے اوپر بیصل سلطان نے بظاہر جو موقف اختیار کیا انہوں نے کہا چلے جو ہمارے گروپ میں وزارتیں ہیں کہ ارشت کی وزارت جو ہے رشید کو دے دی دونوں میرے بھائی ہیں یاسر کی وزارت جو ہے وہ اٹھا کے اگر آپ نے فہم ربانی کو دو دی دونوں میرے بیٹے ہیں تو یہ بیصل سلطان کا موقف باقی وزارتیں واپس کریں جس کے اوپر بعد میں مقبول صاحب کی اور وزیراعظم اور علی منگنڈا پور صاحب کی اور سپیکر صاحب کی ایک ملاقات میں سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا اور شاید ادھر تلخی کی بھی اور سخت باتوں کی بھی اطلاعات آئیں اب یہ ہے کہ بیصل سلطان کے جو تین چار مطالبات تھے ان میں ایک جو تھا کہ آپ فوری طور پر سبیہ صدیق صاحبہ کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئر بین بنائیں دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ سردان محمد صاحب کے ساتھ کیونکہ بیصل سلطان محمود چوزری کے ان کے کہنے پہ مشابرت کی گئی تھی یا ان کی جو گرینٹر تھے وہ یہ تھے تو انہیں جو وعدے کے مطابق وزارت ہے اور واقعی جو سارا کچھ پورا کیا جائے اسی طرح ان کا یہ خیال تھا کہ جو میک میں آپ نے ہمارے لوگوں کے لے کے اپنے لوگوں کو دیئے ہیں وہ میک میں سارے کے سارے آپ واپس کریں تو یہ بنیادی وجہ تنازہ ہے اور وزیراعظم ازاد کشمیر وہ شاید کسی وجہ سے اس پریشر میں ہے کہ وہ یہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو وہ لیتو لال کا کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک جب سے وزیراعظم نے یہ کیا ہے پورٹفولیوز کا تو اس وقت سے لے کے ابھی تک صدر اور وزیراعظم کے درمیان اختلافات پھر اسی طرح ہو گئے ہیں اور ان کے آپس میں ملاقات کی کوشش کے باوجود علی مین گنڈا پور جو ہیں وہ کافی کوشش کر چکے ہیں لیکن وہ اس سے پہلے ملاقات کرنے کے لیے بیسر سلطان محمود چوڑری تیار نہیں ہے تو وہ اس کے اوپر شکرنجی کا اور خفگی کا اظہار کر رہے ہیں ابھی یہ چیزیں کھل کے آئیں گی ایک جو ہے اس میں یہ ہوا کہ اس کے ساتھ جب رفیق نیر صاحب وزیراعظم وزیراعظم کی ازاد کشمیر جب وہ ادھر گئے کیا کہتے ہیں اپنے ابائی علکے میں استقبال کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے بھی ایک جو ہے ساؤٹھ میں کیونکہ بیسر سلطان محمود چوڑری کا خیال کیا جاتا تھا کہ ساؤٹھ میں سلطان محمود چوڑری صاحب کا یہ گھڑا امیر کرو کوٹلی بھمبر تو انہوں نے جب کھورٹا جہاں سے انصر عبدالی صاحب جیتے ہوئے ہیں تو اس پورے پروگرام میں کسی جگہ پہ انہوں نے بیسر سلطان محمود چوڑری کا فوٹو بھی نہیں لگایا جہاں فوٹو لگے ہوئے تھے اسے اتار دیا گیا اور رفیق نیگر صاحب نے کیونکہ بہت معروف سیاسی رہنماں ہیں اور نوے گدائی سے وزیر رہے ہیں بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں تو انہوں نے پبلکلی یہ بات اناؤنس کی کہ مجھے بنانے میں کسی کا احسان نہیں ہے مجھے عمران خان نے بنایا اور آپ لوگوں کے پریشر کے اوپر بنایا ہے تو اس طرح جو ہے یہ دو گروپوں کی جو ڈویین ہے وہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے بڑھا رہے ہیں اپنا اور جس کی ویسے خیال کیا جا رہا ہے کہ اگر ان چیزوں کو ایڈریس نہ کیا تو اگلے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں زیادہ شدید اختلافات ہو جائیں گے قیوم نیازی صاحب صاحب وزریعظم ہے علی من گنڈاپور ان کے اپس میں جو اختلافات ہیں وہ شدید تک چیار کر رہے ہیں قیوم نیازی صاحب نے پڑے کھل کر انہوں نے گازی کا خزانہ یعنی پورے قرار یعنی ازاد کشمیر کا خزانے تک وہ رسائی چاہتے تھے میں نے نہیں دی اس کے بعد مجھے جو ہے نا وہ انہوں نے نکال دیا اس کے پیچھے دیکھیں یہ لڑائی جو ہے نا بیسکلی قیوم نیازی صاحب نے وزریعظم عمران خان سے ملاقات کی تو انہوں نے علی من گنڈاپور جب وہ اس وقت وہ فاقی وزیر امور کشمیر تھے تو یہ دسمبر شسمبر کی بات ہے تو دسمبر کے مہینے میں انہوں نے کہا کہ جی علی من گنڈاپور جو ہے وہ پیسے لے رہے ہیں یہ جو ہمجھے جلیل صاحب کی آج سوشل میڈیا پر چل رہی ہے کہ انہیں ڈین نوٹیفائی کیا جا رہا ہے تو ان کا بھی ایک الزام تھا کہ ہمجھے جلیل صاحب سے پیسے لیے اس طرح یہ جو وزریعظم کے سپوکس میں ہیں ان کے والے سے یہ کار آ جا رہا تھا کہ ان کو بھی انہوں نے لگوایا ہے اور اس طرح مختلف جو پوسٹنگ سے ان کے اوپر الزام لگا ہے جس پہ علی من گنڈاپور نے بڑا ریکشن کیا تھا اور گنڈاپور صاحب نے یہ کہا تھا عمران حان کو اب یا یہ رہیں گے یا میرے ہوں گا اس کے بعد ایک تو یہ ان کے درمیان شکر رنجی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ کیا ہے دوسری یہ بات ہے کہ جس انداز سے علی من گنڈاپور صاحب نے اپنی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کیا جس کے والے سے جو چوین وارالاک صاحب انہوں نے بھی جب ان کے خلافات ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی آپ نے ٹیس مارکھانی نہیں کی بلکہ اپنے ہی لوگوں کو پیسے دے کے اپنے ممران کو آپ نے خرید کے اپنی پارٹی کے خلاف عدم اعتماد کیا ہے تو علی من گنڈاپور صاحب نے یہ جو کچھ کیا ہے اپنی پارٹی کے اندر ہے جس انداز سے منیج کیا ہے تو یہ بڑا غیر معمولی سے واقعات ہیں اور ان کی شاید قیوم نیازی صاحب کے بقول یا جو ان کے ساتھ تھے کیونکہ لوگ کابینہ میں رہے اور کچھ اور جو پرائیویٹ لوگ تھے ان کا یہ خیال ہے کہ ان کے پاس اس بات کے سالڈ ثبوت ہیں کہ علی من گنڈاپور صاحب نے بہت زیادہ پیسے لیے اور جب وہ وزیراعظم عمران خان سے ملے انہوں نے تب بھی اور اس وقت جب اعتماد کمرالہ چر رہا تھا تو انہوں نے اس وقت بھی یہ سنگین الزامات ان کے اوپر لگائے تھے اور بادی و نظر میں بظاہر لگتا ہے کہ قیوم نیازی صاحب کے الزامات جو ہیں وہ درست دکھائی دیتے ہیں جس کے اوپر شدید رد عمل دے اب علی من گنڈاپور صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ انہیں ازاد کشمیر کے بہت زیادہ ناماروزی حالات کا اندازہ ہے اور نہ ازاد کشمیر کے آئین اور الیکشن بائلاز کا اندازہ ہے تو انہوں نے جس دن علی من گنڈاپور صاحب نے ظاہرہ انہیں نکالا ہوا تھا تو جب وہ اپنے علکے میں گئے بائی علکے میں تو جذبات میں انہوں نے یا تیہ شدہ منصوبے کے تحت یا اپنی سیاسی چال کے طور پہ انہوں نے اپنی جو انہنس کا آغاز کیا تو علی من گنڈاپور کے خلاف انہوں نے بڑی شاندار قسم کی بیٹنگ کی جس کے رد عمل میں اگر اسے ٹالریٹ کر لیا جاتا یا اسے اول لوگ کر لیا جاتا تو یہ معاملات ایک دو دن میں حل ہو جاتے لیکن کیونکہ قیوم نیازی صاحب زخمی شیر بنے ہوئے تھے تو انہوں نے جو عزامات لگائے اس کے اوپر انہوں نے جو آگے سے رد عمل دیا انہوں نے کوشش کی کہ جی آئینی مائرین سے مشاورت لے کے اگر ہم انہیں پارٹی سے نکال دیں تو یہ ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں پھر انہوں نے کہا جی انہوں نے کس کس سے پیسے لیتے رہے ہیں ان کی فیملی کانکہ پیسے لیتی رہی ہے جو ان کے اوپر عزامات تھے ان ساروں کو فائلہ مگا لی جائیں جو تقرریاں تبادلے کیے جا رہے تھے ان کی تفصیلات مانگ کے انہوں نے کوشش کی کہ سکرو کریں تنویر علیات صاحب کے ذریعے قیوم نیازی صاحب کو تو جس کے اوپر زیادہ انہوں نے رد عمل دیا تو بظاہر میں سمجھتا ہوں کہ قیوم نیازی صاحب کے پاس لوز کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے اب جتنا لوز کریں گے وہ لوز کریں گے تنویر علیات صاحب اور علی امین گنڈاپور صاحب بس یہ بات ہو رہی ہے کہ کیونکہ الزام اگر علی امین گنڈاپور پر لگ رہا ہے کہ انہوں نے جو بھی لیا پیسہ لیا یا وزریعظم چینج کیا تو دیفنیٹلی انہوں نے کس کے لیے کیا سرداد ترمیر علیہ السلام کے لیے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سرداد ترمیر علیہ السلام کو علی امین گنڈاپور کا پیغام یہ ہے کہ آپ پارٹی صدر بھی ہیں اور پھر میرے پر الزام بھی آیا ہے تو اس کو آپ نے دیکھنا ہے اور اس کو قرار واقعی جو ہے نسزا اس صورت میں کہ پارٹی سے فارق کیا جب آپ کو لگ رہے گی یہ ہو سکتا ہے ایک تو یہ بات ہے ایسی باتیں ہوتی نہیں ہیں دوسری یہ بات ہے اگر قیوم نیازی صاحب کو پارٹی میں سے فارق کریں گے یا پارٹی میں سے نکالیں گے جس بندے کو آپ جو ہے اپنا جو ہے وہ ٹیم کا کپتان بناتے ہیں اور دوسرے دن اگر میں سچ بولتا ہے تو اسے آپ نکال دیتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ زہر اعزاد کشمیر کے ساتھ ان کا تلق تو کوئی نہیں ہے علی مین گنڈاپور صاحب کا اگر وہ وزیر امور کشمیر نہ رہے تو اعزاد کشمیر میں ان کا کیا آج برجیس طاہر صاحب وٹو صاحب اور کچھ جو لوگ پہلے رہے ہیں ان میں تھوڑا بہت اثر اور سوخ اگر کسی نے رکھا ہے تو وہ کمرزمان قائرہ صاحب نے رکھا تھا ادروائیس جو ہے وہ کوئی بندہ ان کو نہیں جانے گا اور زندہ رہنا ہے جینا مرنا خوشی غمی جو ہے وہ تنویر علیہ السور قیوم نیازی صاحب کی ہوگی اور سیاست بھی ادھر یہ ہوگی میرا یہ خیال ہے کہ اس بات کو جو ہے وہ اس کے اوپر مٹی ڈال کے ہی اسے کیا جا سکتا ہے ادروائیس جو ہے اس بات میں دیکھیں نا جو کچھ قیوم نیازی صاحب کے ساتھ ہوا ہے جس طرح انہیں ڈیس گریس کیا گیا دیکھیں آپ وزیرا آدم کو نکالنا چاہتے ہیں وہ نکال دیں لیکن جس انداز سے ان کو توہین کر کے ڈیس گریس کر کے ان کو دار سے الگ کیا گیا تو ظاہر ہے وہ ویسے نہیں ہوا تھا اس کے پیچھے ایک پوری کی پوری قانی تھی اور ایک بہت بڑی انویسمنٹ اب باتیں جو ہے وہ کھل کے سامنے آ رہی ہیں بیشمار چیزیں ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ اس طلاب میں جو ہے وہ زیادہ خرابی ان کی ہوگی علی منگنڈا پور صاحب کی اور تنویر علیہ السلام صاحب جو ہیں وہ اپنی پوزیشن ابھی آپ یہ دیکھیں کہ قیوم نیازی صاحب ایک ووٹ بھی ہیں اگر قیوم نیازی صاحب اپوزیشن کے ہم خیال بن جاتے ہیں یا جس طرح وہ کہہ رہے تھے آخری دنوں میں کہ انہیں دو تین عراقین کی مائت بھی اصل ہے اگر وہ ایک دو لوگ بھی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن جا کے پچیس پہ چلی جاتی ہے اور دو تین عراقین چاہیے جو کوئی بھی انڈویجل گروپ جو ہے وہ صبح آدمی اعتماد کر کے انہیں خراب کرتے ہیں ملکل اچھا یہ ایک تو ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورڈ کے فیصلے کے بعد اب گلگت بلدستانہ اور کشمیر میں جو باتیں چل رہی تھیں وہ تھوڑا سا دم توڑ گئی ہیں اچھا میں آوں گا ٹائم بھی ہمارے پاس کام ہے فہیم عباسی صاحب جن کو سی بی آر چیئرمنٹ سی بی آر لگا دیا گیا ہے ایک پولیس افسر کتنی اچھی کارگتی دکھائے گا ان کو مطلب کیا جو احتجاج چل رہا تھا کہ یہ ایک جو بیوروکریٹ لگایا گیا اس کے نیچے کام نہیں کرنا اس کے لیے ان کو سائٹ کارنر کر دیا گیا ہے یا آپ کو لگ رہے واقعی ان سے کام لے گا جائے یہ بات ہے کہ فہیم عباسی صاحب جو ان سے کام شام انہوں نے نہیں لینا بسکلی وہ چار مہینے رہ گئے ہیں نومبر کے واسطے میں شاید ان کی ریٹائرمنٹ ہے فہیم عباسی صاحب کا یہ ایشو تھا کہ وہ بہت زیادہ سینئر ہو گئے تھے پھر یہ ہے کہ ان کے کچھ اپنے ایشوز ہیں ان کی شخصیت میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بعض لوگ انہیں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور بعض لوگ انہیں برداشت نہیں کرتے الکہ اثر جو ہے ان کا وہ تمام الکہ ہے باب میں باثر رہے ہیں پاکستان میں بھی ان کی دوستیں رہیں جیسے مسلم ریگنون میں بھی پیپل پارٹی میں بھی کوئی امیازی صاحب نے بھی انہیں چیرمیت صاحب بیورو لگانے کی کوشش کی جس کے وجہ سے وہ سٹیپ پہ چلے گئے اسی طرح فاروق عیدر صاحب نے ان کو چیرمیت صاحب بیورو لگانے کی کوشش کی اس پر یہ ہوا کہ جب انہیں چیرمیت صاحب بیورو لگنے کی انہوں نے کوشش کی تو جب یہ بات پروان نہیں چڑھ سکی تو ان بیٹوین جو ہے وہ تبادلہ ہو گیا انسپیکٹر جنرل پولیس کا جب آئی جی جو ہیں تاجک صاحب سیل تاجک جن کے والے سے وہ کہہ رہے تھے وہ شایدو دس بیٹ جونئر تھے ان سے تو سیل تاجک صاحب کا جب تبادلہ ہوا تو انہوں نے پھر مطالبہ کر دیا کہ جی میں اپنی نوکری کے آخری اسے میں ہوں آخری کورٹر ہے تو اس میں مجھے جو ہے میرے سے بڑی زیادتی ہے میں سینئر آدمی تو لگائیں تو انہوں نے ایک خط لکھا اس رات کو اسٹیبلشمنٹ ڈوین کو کہ ہم آپ کو ایک تو یہ بات ہے ان کا تبادلہ کینسل کر دیں تو ہم انہیں آئی جی اپنا لگا لیں دوسرا انہوں نے کہا جی کہ آپ اپنے سہیل تاجک صاحب کی جگہ جو شیخ امیر صاحب آ رہے ہیں انہیں ایڈیشنل آئی جی لگا لیں اور تین ماہ کے لیے ہمیں فہم عباسی صاحب کو آئی جی لگانے دیں اسی طرح جو ہے وہ انہوں تیسرا آپشن دیا کہ جی آپ انہیں ان کی جو خدمات ہیں وہ وفاقی حکومت خود لے لیں جب یہ بات ہوئی کہ وفاقی حکومت ہمیں تیسرے آپشن پہ اتفاق کر لیا کہ جی آپ ان کی خدمات کے لیے ایک ہمیں خط لکھتے ہیں کہ ڈیپوٹیشن پہ آ جائیں اب فہم عباسی صاحب کے ایشو یہ تھا کہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر میں وفاق میں چلا گیا تو ایسے علاہت ہیں انہوں نے مجھے ایڈیسٹ بھی نہ کیا اور بالکل او ایس ڈی رکھا تو چار ماہ تو ایسی گزر جائیں گے اور اپنا وہ تو ازاد کشمیر کا ڈپارٹمنٹ بھی چھوڑ آئیں گے تو ریٹائرمنٹ بھی قریب ہے تو آخری ایک دو ماہ تو لوگوں کے الودائی جو ہے چالیس پس سال چالیس سال نوکری کی ہوتی ہے تو آخری دو ماہ تو وہ دفتیں ہوتی رہتی ہیں کہ جی ملاقات تو وہ ایسی صورتحال میں ان کے پاس آپشن نہیں بچا تھا تو سسطم کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک لائیبیلٹی بن گئے تھے اپنی سنیریٹی کے ویعے سے اپنی ذاتی تلق داری اور اثر اور سوک کی ویعے سے تو میرا یہ خیال ہے کہ انہیں ان سے جان چھوڑانے کے لیے سب سے جو کم تر جو آفر تھی وہ انہیں دے دی گئی ظاہر ہے اس وقت جب وہ لگنا چاہ رہے تھے کیونکہ وہ جان چھوڑانا چاہ رہے تھے کہ ایڈیشنل آئی جی نہ رہیں اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ نہیں لیکن اب یہ ہوا کہ انہیں بطور ایڈیشنل آئی جی بھی وہ اپنے فرائز سر انجام دیں گے اور سی بی آر کے سرباہ کے سی اچھے بھی دیں گے تو ظاہر ہے انہیں اس کا نہ تجربہ ہے نہ کام ہے اور نہ ہی ان کا یہ ہے وہ زیادہ زیادہ ان کا یہ ہے کیونکہ ان کا مزاج ہے اپنے جو کچھ لوگ ہیں انہیں وہ ٹارگٹ کرنا تو وہ میرے خیال میں تین چار ماہ میں کچھ سے جو افسران ہیں جو انہیں پساند نہیں کرتے یا جن کے ساتھ جو ان کے گروپ میں نہیں رہے تو جو شاید انہیں چھوٹا موٹھا کوئی چونڈی چونڈی مارنے کی کوشش کریں گے ایدروائی جو ہے میرا خیال ہے کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ چار ماہ میں وہ یہ کریں دوسری یہ بات ہے کہ عمر کے آخری حصے میں نوید ستی صاحب اپنے سروس کے آخری حصے میں اگر بندہ بری یادیں چھوڑ کے جائے گا تو اس کے بعد ان کے لیے ساری عمر جو ہے وہ مشکلات رہتی ہیں تو برای خیال ہے کہ سسٹم کی لائیبلٹی ہونے کی وجہ سے انہیں ایڈجسٹ کیا گیا اس سے زیادہ وہ نہ کچھ کر سکتے ہیں نہ کرنے کی پوزیشن میں نہ ہی انہیں کوئی کرنے دے گا بلکل لون کے پاس چار ماہ ہیں اگر انہوں نے کوئی اچھے اقدامات کی ہیں تو دیفنیٹلی ان کو اور جو برے کی ہیں تو ان کو تھوڑا سا کور کرنے کا ٹائم مل جاتا ہے بہت شکریہ عمر صاحب آپ کا